ناری نواڈی کے گاؤں میں گہوں فضل کی کٹائی ہوئی سچورو گہوں فضل کی پیداوار اچھی ہونے سے شیطر کے کسانوں میں دیکھا جا رہا ہے کافی اتصا لہردہ کا جلے کے کسکو پرخند شیطر میں بیبین کسانوں کے دورہ گہوں فضل کی کٹائی سرو کر دی گئی ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ گہوں فضل کی اچھی پیداوار ہونے سے پرگتی شیل کسانوں کے چہرے میں کافی خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے ادھر ادھکان سناری نواڈی کے گاؤں میں گہوں فضل کی کٹائی کافی جورو پر کی جاری ہے گاؤں کے کسان بندو محلی کے ساتھ کئی انیہ کسانوں کا کہنائے کی سمیں سمیں پر باریس ہونے سے سچائی بیوستہ کے لیے کافی رہت ملا ہے جس سے پچھلے ورس کی اوپیکشہ اس ورس گہوں فضل کی پیداوار بہت اچھی ہوئی ہے جس سے گرامین شیطر کے کسانوں میں بھتی دین خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے ادھر گرامین شیطروں کے کھیتوں میں لگے ویعاپک پیمانے پر گہوں کی فضل پون روپ سے پک کے تیار ہو گئے ہیں جس سے کسانوں دوارہ کٹائی میسائی کی کام کی جارہی ہے خبر 355 نیوز کے لیے لہردگا کسکو سے سادام خان کی ریپورٹ اس ورس گہوں کا پیداواری کیسا ہوا ہے؟ اس بات بہت اچھا ہوا ہے اور برسات بھی ساتھے ساتھے بہت برسات ہوا فصل بھی بہت اچھا ہے پانی کے جڑھا پٹوان نہیں ہوا تو آپ کتنے جگہ میں گہوں کا فصل لگائے تھے؟ ہم تو بندھک لے جمین لگائے ہیں تو ایک اکر جمین تو ہے ایک اکر جمین میں؟ ہاں ایک اکر جمین ہے بندھک ہم دیئے ہیں جمین پہان لوگ کا ہے پیداواری اچھا ہوا ہے گہوں؟ ہاں پیداواری تو بہت اچھا ہے اس میں سے سرسو بھی نکلا تھا ہمراہ تین بورہ سرسو نکلا گوہم سے تو اس سے آپ خوش ہیں؟ اس سے تو ہم بہت خوش ہیں پیداواری اچھا ہوا ہے اور پتوان کیلئے بچائی سوا اور جب پتانے آتے تھے تو دو ہزار روپیہ لگت ہوتا تھا کٹائی سرو کیے گہوں کا؟ ہاں گہوں کی تو کٹائی سرو کر دیئے ہیں